ایک باپ میں کہوں پروفیسر یہ بہت بڑے صوفی بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر جامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرما دیا کہ وہ میسم تمار ہوگا اس کی بارے میں پیشگوئی فرما دی تو وہ تو مسلمان ہو گیا سبحان اللہ پیشگوئی یہ سرکار نے فرما دی کہ علی وہ تمہارا عاشق ہوگا اور اس طرح شہید ہوگا تو جب یہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزل میں معاملات تیہ ہو چکے تھے فائنل ہو چکا تھا اظہار ہی یہ ہے اسلام کا میرا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ بالکل ایسے ہی ہے اچھا جی ڈاکٹر صاحب سے ذرا پوچھتے جی حضی صاحب بنیادی طور پر آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ حضرت میسم تمار رضی اللہ تعالی عنہ ایک صوفیہ نے قائدہ لکھا ہے سبحان اللہ یہ تصوف کی ہر کتاب میں اس قائدے کو بیان کیا جاتا ہے کتاب اللمہ والے نے اس کو بیان کرنے کے ساتھ امام واسطی رحمت اللہ کا یہ کول نکل کیا ہے کہ جتنی بھی ارواح ہیں ان میں بودے زمانی اور مکانی بھی اگرچہ آ جائے لیکن جو روحیں وہاں آپس میں معنوس ہوئی تھی کٹھی ہوئی تھی وہ دنیا میں بھی ان کے کٹھے ہونے کا سبب آئے گا اور آخرت میں بھی وہ کٹھی ہوں گی سبحان اللہ سبحان اللہ بلکہ سلسلہ اویسیت جس کو کہتے ہیں کہ جس میں حضرت اویسکرنی رضی اللہ عنہ کے نام کی طرف اس کی نسبت ہے اس کا پہلا اصول یہ کہ ارواح جنود و مجندن کے تاعت جن ارواح کی جن ارواح سے معنوسیت تھی مطابقت تھی اور مناسبت تھی ان ارواح کو ان کے قریب کر دیا گیا وہاں جو ملے تھے آپس میں وہاں ملتے بھی ہیں اگر ظاہری ملاقات نہ بھی ہو سکے فائض رسانی کرتے ہیں اور فائض رسانی بھی ایسی ہوتی ہے کہ خواب میں اس کو اتنی بار زیارت کرے جاتی ہے یہی وجہ تو تھی کہ حضرت اویسکرنی رضی اللہ عنہ جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں پوچھتے تھے تو زبان حال سے پتہ چلتا تھا یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں اور پھر بار بار کہتے تھے کہ آپ کی لطافت اور آپ کی جمالیت کے باوجود تم زندہ کیسے ہو ایک خوبصورت بات آپ کو سناؤں ریمیمبرنگ گارڈ ایک بڑی لا جواب کتاب ہے گائی ایٹن کی بات میں مسلمان ہو گئے صوفی تھے انہوں نے ریمیمبرنگ گارڈ میں ایک بات لکھی ہے کیا بات ہے انہوں نے لکھا کہ افریقہ کے جنگلوں میں کچھ خانہ بدوش ہیں وہ رہتے ہیں جنگلوں میں بہت جب گھنے جنگل ہوتے تھے اور وہ گناہ نہیں کرتے تھے مذہب نہیں تھا ان کا کوئی گناہ نہیں کرتے تھے تو ان کا جو بڑا ہوتا تھا وہ بہت پاکیزہ انسان تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ٹیلی فون کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن انہی کے رشتہ دار سو میل پچاس میل پانچ سو میل دور رہتے تھے اگر کوئی وہاں فوت ہو جائے تو وہ خیال کے ذریعے ان کا رابطہ اپس میں ہوتا تھا اور وہ اطلاع دے دیتے تھے کہ فلان پیدا ہوا ہے فلان فوت ہو گئے اور وہاں پہنچ جاتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ صرف جو بندہ گناہ نہیں کرتا اس کو یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے اور جو پھر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے اور رسول اللہ سے ہم کے دامن سے وابستہ ہو جائے اس کی روحانی قوت جو ہے گائی اٹھن کہتا ہے اس کا پھر کیا مقابلہ ہو سکتا ہے یہی بجاتی نا غازی صاحب دیکھیں ارواح و جنود و مجندہ دون کے تاہت جب یہ ارواح منتخب ٹھائریں اور اللہ کی چنیدہ ٹھائریں تو یہی تو بجاتی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں حضرت عویس کرنی کا تذکرہ کتنی مرتبہ فخر کے طور پر گیا اور پوری شکل بیان کر دی اور یہی کیفیت حضرت محسم تمہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں چونکہ آپ کے علمے تھا اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تمام چیزیں بیان کی تھی حتیٰ کہ ان کا نام تک بھی بیان کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اس خواہدی سے مندازہ لگائیں دوسرا حضرت تمہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر ہم قربانی کی طرف جائیں دین اسلام میں چیزیں ہوتی ہیں دو ایک تو ہوتی ہیں تعلیمات دوسرے تعلیمات کے مطابق ڈھلی ہوئی شخصیات تو وہ جو دین کے مطابق ڈھلی ہوئی شخصیات ہوتے ہیں ان کو بھی شائر اللہ سمجھا جاتا ہے یہ بھی شائر اللہ کے درجے میں آتے ہیں اسی وجہ سے تصوف کی کتابوں میں اولیاء کے وجود کو اور ان سے اوپر انبیاء کے وجود کو بقاعدہ شائر اللہ میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں اس لیے ہیں کہ ان کی وجہ سے اسلام کی عظمت اسلام کی ستوت اسلام کا فائض و برکت نظر آتی ہے یہی وجہ تھی جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازیبہ الفاظ شب و شتم اور ان کے مقام کو گرانے کی باتیں کی جاتی تھی تو حضرت محسم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شائر اللہ ہونے کے ناتے ان کی ذات کا دفاع کرتے ہوئے یہ پیغام دیا پوری امت مسلمہ کو کہ ایسے لوگوں کے نام پر اور ایسے لوگوں کی عزت کی خاطر جان بھی کیوں نہ دینی پرے تو جان دینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے